موسیقی 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 نہیں کرتا تھا نہیں پر اب ان کے پارٹیز میں عورتیں بھی آگئی ہیں ٹھیک ہے لیکن وقت کیسے تبدیل ہوتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ وقت کیسے تبدیل ہوتا ہے جب یقصان مفادات آجاتے ہیں تو وقت ایسی تبدیل ہوتا ہے اور آپ نے انٹرودکشن میں کہا کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اب ایک ہونے جا رہے ہیں تو میں بڑے معصومیت سے مطلب میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تک ایک نہیں ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ایک ہے ہم تو پچھلے دس سال سے کہہ رہے ہیں جب انہوں نے مشرف صاحب گئے ہم تو تینور کی بات کی تھی نا ایک دفعہ یہ تینور لیں گے دوسری بات نہیں لیں گے آپ نے کہا ابھی تو آپ نے تینور کا ہے اللہ پورا لے لیا ہم نے ہمارا تو ابھی start بھی نہیں ہوا ابھی تو قدم رکھیں ہم نے ایک ہے یہ سنیں 50 ڈیز ہو گئے 60 ڈیز ہو گئے 40 ڈیز ہو گورمنٹ بنائی ہے ابھی ابھی سمجھیں موگرولنگ کر رہے ہیں پارٹی ابھی آئے ہیں ہم نے 70 سال سے پاکستانی حکومت کی ہے لیکن دیکھیں ابھی تک نظام کے حالت ہے ابھی 70 سال کے بعد بھی کرڈٹ نہیں ہے کہ 70 سال حکومت کی ہے 70 سال کے بعد بھی یہ حالت اور 70 دن میں ہم سے اسپیکٹ کر رہے ہیں آپ سیاستانوں کو کتنا ٹائم دیا گیا ہے حکومت کرنے کا آپ بی بی کا بھی دور دیکھیں ایک ہم نے ساڑ دن میں بھرے لگ رہے ہیں لیکن بھرے نہیں لگ رہے ہم نے کہا 60 دن پلکہ کے جنین پہلی دفاع ایک ہم نے کہا ارسلام صاحب نے خود بول دیا ابھی ہم نے قدم رکھا ہے تو ظاہر ہے پولٹیکل پارٹیز تو آپ کو ہٹ کریں گی کہ آپ لوگوں کو پہلے تیاری کرنی چاہیے تھی یا آپ کو پتا ہی نہیں تھا آپ لوگ کی حکومت بن جائے گی آپ صرف یہ دیکھیں کہ اتنا tough time so called tough time جو دینا چاہ رہے ہیں آپ کو پتا تھا کہ امران خان نے tough time نہیں دیا تھا نواز شریف یہ tough time نواز شریف کے وقت تو یاد دیں آیا نواز شریف کو زرداری صاحب کے لئے ایک ساتھ تھے ساتھ تھے یہ تو کہنا ساتھ ہیں یہ تھے نہیں ہیں اور رہیں گے بھی یہ ایک ساتھ ہے مفادات ایک ساتھ ہیں کیونکہ دونوں کے cases بھی ساتھ ساتھ چلیں گے دونوں کے جو کچھ معاملات ہیں سب ساتھ چلیں گے cases تو آپ کو پانتے کے اوپر کے لوگوں پر کے لئے وہ ہیں ان کو بھی نمٹائیں گے ابھی بابا روان صاحب کا کل ہے ریفرنس کا کل ہے گرفتار تو نہیں ہو رہے گرفتار نیپ کرے گی ہم تو نہیں کریں گے نیپ دوسروں کو تو اگدم سے گرفتار کرتے ہیں بابا روان کو گرفتار نہیں کر رہے ہم نے نہیں کرنا چاہے کریں گرفتار کس نے رکا ہم نے تو نہیں رکا ہوا نیپ کو حکم ہم نے دیا ہے کہ کوئی case چلا جائے ایک شخص کی appointment ہم نے کی ایک reference گورنمنٹ نصف کی ہو جائے نیپ آپ کے انڈر ہے آپ کے ماہ تہت ہے ماہ تہت تو سرکار کے انڈر تو ہے لیکن ان کے ماہ تہت بھی سرکار کے انڈر ہے سرکار آپ کی ہے سر اڈیا کی سرکار کے انڈر نہیں ہوگی پاکسانی گورنمنٹ کے انڈر ہی ہوگی ماہ تہت تو ہے لیکن کوئی ایسے حکم جاری نہیں کیے جا رہے کہ ان کو پکڑ لیں اس کو پکڑ لیں ہمارے والے کو روک لیں ایسا کچھ نہیں ہے ان کے دور میں ہوتا رہے تو ان کی پریکٹس ایسی ہے تو شاہد جی سمجھ رہے گا ایسا ہی ہوتا ہے اس نئے پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا کہ دوسروں والوں کو پکڑا جائے اپنے والوں کو نہ پکڑا جائے اگر ہمارے میں سے بھی کوئی شخص ہوگا میں بھی ہوں گا امران خان صاحب ہوں ان کو بھی پکڑا جائے گا تو یہ نہیں ہوگا کہ جی دیکھا جائے کہ اپوزیشن کی پارٹی ہیں تو ان کو پکڑ لیں کہ ان کو بلیک میلنگ کے لیے آم ٹویسٹرنگ کے لیے پہلے ہوتا رہا ہے کہ آم ٹویسٹرنگ کے لیے ان کے دو بندوں کو پکڑ لیا تو یہ تھوڑے کوئل ڈاؤن ہو جائے ہیں اپوزیشن صحیح سے کریں ہمارے ساتھ جو ہیں وہ زیادہ مسائل پیدا کریں پر آپ نے دیکھا نون لیگ اور پی پی آپ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ ساتھ میں تھے نا اور ماضی میں اچھا ہے اور ماضی میں یہ لوگ ایک دوسرے کو ٹف ٹائم دیتے رہے نیب کے ذریعے یا کسی بھی دوسرے ادارے کے ذریعے بلیک میل کرتے ہیں جب یہ دونوں ساتھ تھے تو بلیک میل کیوں کرتے تھے اسی لیے نا کہ کوئی کبھی لائن کروس نہ کرے یہ تو اپوزیشن جو چھا کما ہے اپوزیشن جو چھا کما ہے اپوزیشن جو چھا کما ہے اپوزیشن جنی ہندیات تنقید براہ اصلاح جے کو حکومت جا خراب کم ہوندائن انہوں تے تنقید کرن اپوزیشن جو کما اپوزیشن جو کما ہے تاہاں اسیمبلی میں پانچو رول پلے کئے ہو آئیں باہر بھی تہاں اگر عوام جے خلاف کوئی فیصلہ کیا جن تو انہوں جے لائے تہاں عوام کے باہر احتجاج کرے سگو تھا تو جنی عمران خان باہر ج کو نواز شریف کے ٹouگ ٹائم لینو تو اوہ بھی عمران خان کو ضرور یاد ہوں دو اپوزیشن جو کردار ہی ہوا ہے تو ٹゅگر ٹائم لینن جنی نواز شریف جے حکومت ہوئی جنی نواز شریف جے حکومت ہوئی شاہ جو دھرڈے جی ٹائم تھا نون لی جو سات دن ہو میڈم دھرڈے جی گال نہ تھی کہاں دھرڈے جی گال نہ تھی کہاں نہیں پینا ماں دیکھیں وہ جب چار سال گزرے تب ہوئے اور زرداری صاحب نے پیلے کھولا تھا میری بات جب چار سال تک 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 نہیں کھولا میری بات مون جی گال کمپلیٹ سینڈے ہو نا جی میڈم آسل صاحب جو عجبی اوہوی موقف آئے آسان جمہوریت کے ہلن نیندہ سے جمہوریت کے پنج سال پورا کرن نیندہ سے باقی احتجاج اسان جو حق کا ہے نواز شریف جی حکومت جے دوران بھی آسیو زرداری صاحب یہ ہوئی چاہے ہو آسانی پارٹی یہ ہوئی اس ٹیپ کا ہے ہو تو جمہوریت جی بہالی جیلا ہے چھا بھی کرنوں پونوں سا کرنا سے پنج سال نواز شریف جو سات دنوں سے جمہوریت کے بہال کرن جیلا ہے زرداری صاحب پنج سالہ میں پینا جو سات دنوں سے جمہوریت کے حکومت کرن نتیئے چیز حکوم اجے خلاف ضرور میندہ سے بھر جمہوریت کے اسان پنج سال حلن نیندہ سے جمہوریت جیلا ہے ناظرین کے وقت تو آئے بریک جو بریکہ پوسٹس اگر رہے جو سگالیں دا سی عمران خان صاحب جے کا عالمی سلوڈپکاری کانفرنس میں خطاب کا یا انٹری ڈسکس کندا سی موسیقی 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 ایک 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 نازین نازین تاکہ بدای دا ہاں تہارے سا کے جوائنٹ کے ایک 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 مینسٹر بھی ریچکیو ہیں اسلام علیکم سارا میڈم جی والیکم السلام جی یہ مولانا فضل الرحمان اور زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی تھی اور اس حوالے سے اے پی ایس بلوائی گئی ہے اور اس کی سربراہی مولانا صاحب کر رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے نون لیگ پی پی میں اتحاد ہونے والا ہے اور مضبوطی والا سٹرونگ ہونے والا ہے اتحاد دیکھیں جی ہمیشہ اگر آپ تاریخ اٹھا کے نہ صرف پاکستان کی بلکہ تمام پارلیمنٹ کی دیکھیں تو جو اپوزیشن ہوتی ہے نا وہ حکومت کے خلاف اکٹھی ہوتی ہے جی بدکسمتی سے ابھی جب شروع میں الیکشنز ہوئے اور باقی بھی اس میں کچھ ڈیسیئنز ہوئے لیکن اس کے بعد ہم اپنا صدارتی امیدوار بھی ہمارا الگ الگ ہوا وزیراعظم پہ بھی ہم اکٹھے ووٹ نہ دے سکے لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہمارے اور پی پی کے درمیان کوئی اتنے اختلافات ہیں کہ جو دور نہیں ہو سکتے مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی اس چیز کی ریالائزیشن ہوئی ہے اور ان کو لگ رہا ہے کہ اس وقت ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ پاکستان کے فائدے میں نہیں ہے اگر آپ نیب کا دیکھیں تو وہ بھی کس طرح پیکن چوز ہو رہا ہے اور سیلیکٹیو اعتصاب ہو رہا ہے اور اگر آپ اس کے علاوہ جو ملکی حالات دیکھیں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بھی اختلافات تھے زرداری صاحب بھی ایک سیاستدان ہیں اور ہمیشہ مطلب انہوں نے اتنی ان میں موجود رہی ہے لچک کہ وہ چیزوں کو جب ان کو سمجھ آتی ہے اور ان کا مولانا صاحب کا یہ ہے کہ پہلے بھی مولانا صاحب کو ہی پی ایم ایل این نے بھیجا تھا ان کے پاس تو مولانا صاحب ایک رول ادار کر سکتے ہیں وہ بھی اپوزیشن میں ہیں اور تمام پارٹیوں ان کی عزت کرتی ہیں اور اب یہ وقت ہے اور اس کی وجہ اگر آپ ہر کسی کو لگتا ہے کہ ہم حکومت گرانے کی بات کر رہے ہیں بات یہ نہیں آئے دیکھیں ہمارے لیے سب سے آگے پاکستان ہے جو اس وقت مول کے حالات چل رہے ہیں اور جس سیمت حکومت چل رہی ہے سارا میڈم سوری میں آپ کو انٹرپ کریں پر مجھے کرنا پڑے گا آپ دیکھیں پنجاب اسیمبلی کا بھی بائیکارٹ کیا ہوا ہے تو یہ ملک کی کان ملک کے لیے کون سوچ رہا ہے آپ اسیمبلی میں بیٹھ کے بھی یہ مسئلے حل کر سکتے ہیں پھر یہ روڈوں پہ باتیں آ رہی ہیں یہ روڈز پہ سارے لوگ آپ دیکھیں تماشا لگاوا ہے پاکستان کا میڈم ہم اسیمبلی میں بیٹھ کے مسئلے حل کر سکتے ہیں اگر اسیمبلی کو چلانے والا امپارشل ہو ایک ہی وقت میں قومی اسیمبلی کا بھی جلاس ہوا اور صبحی اسیمبلی کا جلاس صبحی اسیمبلی میں فوٹیج آج وہ آ گیا ہے کہ جس وقت میمبرز باہر نکلے تو اسیمبلی کی کیا حالت تھی اس کے بعد کیا کیا گیا کرسیوں کو الٹا کیا گیا مائکوں کو توڑا گیا اور اس کی ویڈیو بنا کے ریلیز کر دی گئی ایسے حالات میں کوئی کمیٹی بنتی ہے مطلب یہ جان پوچ کے میڈم یہ جان پوچ کے اور جو انویسٹی گیٹ کرے ہیں تو اس کے بنانے میں یہی پارلیمنٹری نورمز بھی ہیں اوکے اوکے اب ہمارے ساتھ رہے میڈم پلیز ہمارے ساتھ رہے یہ کیا آرسلان صاحب ملہب یہ لوگ نکلے نون لیگ والے پھر یہ کرسیاں اورسیاں الٹی ہو گئیں حالانکہ پہلے جو ویڈیو آئی تھی اس میں یہ تھا کہ نون لیگ کی طرف سے یہ سارے انتظامات ہو رہے نا پر میڈم کلیر کہہ رہے ہیں کہ وہ فوٹیج دوسری بھی آگا میں نے ابھی دیکھی نہیں ہے فوٹیج اگر ایسا ہو گا تو تحقیقات بلکل ہونی چاہیے اور ایسی چیز کو تحقیقات ملو ایسا ہے تو آپ تحقیقات کروائیں گے بلکل ہونی چاہیے اس میں کوئی نہیں ہے کہ میں نے دیکھی نہیں ہے ویڈیو کہ کہہ رہے ہیں آج ہی آئیے تو میں دیکھ نہیں سکا تو اگر ایسا ہے تو بلکل تحقیقات ہونی چاہیے نہیں پر یہ بات میڈم یہ سہی بات یہ سٹھی گال نہ ہے تو اگر ہے گورنمنٹ کو اپوسیشن کے گدو کھڑی کرے ہی لے جہاں اکثر نون لی کھے ساں دیتھو یا پی پی کے دیتھو وہ اپوسیشن کے گدو کھڑی کرے ہیں لندھی نا پی ٹی آئی آئی میں مہاں وہاں گال کہی تو پی ٹی آئی میں وہے گال جہ کا سیاسی اپروچ ہون دیا وہا پی ٹی آئی وہاں پی ٹی آئی وارن میں سیاسی اپروچ کانے کا اچھا جہاں جو امران خان صاحب سیاست محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ ہوئی آسیوری زرداری صاحب انہوں نے ساں گڑ رہا نواز شریف آرن بلکل آمریز جے تھرو آیا پر اوتے پانجی سیاسی سوچ ہانے رکھن تھا ہانے انہوں نے ان کے بھی خبر پہیا جیس تانی ایسا پانجو سیاسی لاحے عمل تیار نکندہ سے سیاسی اپروچ نہ رکھندہ سے عمران خان ایونہ جی جے کا پارٹی آئے انہوں نے سیاسی اپروچ کانے کا سو اوہ بھنج ڈران جھےڑوں پاٹھ نہیں ٹھو نا جو ہتے جے کو ایم پی ہو جو امران شاہ صاحب جی گاری مولہی آنے چماٹوں پہ وہاں نے اسو یہ جلدبازی پیشن ہوننے میں کونہ کا جے کو چواندہ بس ہنمل جو ہنمل اساں کے ہمیں جو جلدی وزیر آزم مجھے بنا دیا جائے وزیر آزم بننے کے بعد وزیر آزم بننے کے بعد آپ نے جو کام کیے جو مہنگائی کیے آپ نے گیس کے ریٹ بڑھا دیئے آپ نے پیٹرول کے ریٹ بڑھا دیئے آپ نے وہ ہمارا سٹاک ایکسچینج ہے وہ کریش لگا پڑا ہے اور ہم ابھی آپ وہ میں بار بار یہ کہوں گی میں یہ بتاتی ہوں کہ میں ہم خود میں جاتی ہوں شاپنگ کرنے اپنے سبزی اور فروٹ لینے کے لیے تو آپ یقین نہیں کریں گے تیس روپے جو ٹماٹر ہیں تیس روپے کلو تھے آج آپ جائیں گی میں اپنے بھائی کو میڈم یہ نونلی کے طور میں بہت مہنگے ہو گئے تھے اتنے زیادہ ہنڈریٹ پرسنٹ مہنگائی ہو گئی ہنڈریٹ پرسنٹ آپ یوٹلٹی سٹورواروں کا حال دیکھیں وہ اس پر بیٹھیں ڈی چوک پر بیٹھے ہوئے تو ان کا وہ پرائیویٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں نے تو جو جھوٹ بولے تھے وہ آکے آپ نے جھوٹ یہاں پر آکے اسیمبلی میں بیٹھ کے وہ وزیراعظم کی کرسی پر بیٹھ کے وہ تو سچ کر رہے ہیں آپ وہ سارے جھوٹ جو سارے الزام جو زارے بہتان لگائے تھے بہتان تو پانچی جگہ تھے پر جی کے سوانہ خوابہ دکھا رہا ہے وہی تو کوئی سجو کودہ آئین ہے آپ نے جو بھی سوانہ خواب دکھایا تھے عمران خان صاحب نے سر بڑی باتیں کی تھی دو سو بندے ہیں جو ملک کے حالات چینج کر دیں گے بدل دیں گے وہ کہاں ہیں وہ کہاں ہیں لوگ ابھی ابھی ہم دوسروں سے کرسہ لے رہے ہیں وہی کشکول لے کے جا رہے ہیں دیکھیں ایک تو یہ چیز کے پہلے گیس کو پر آتے ہیں کہ اوگرا نے چھ مہینے پہلے سرکار کو لکھا تھا کہ آپ جو ہے گیس کے پرائز بڑھائیں وہ نہیں بڑھائے گئے اس کے بعد انٹیرم گورنمنٹ جو تھی اس کو بھی ریکمینڈیشن دی گئی کہ گیس کے پرائز بڑھائیں نہیں بڑھائے گئے کیوں کہہ رہی تھی اوگرا اور کیوں حکومتیں اس وقت نہیں بڑھائے گئے وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ الیکشن ایر ہے الیکشن ایر میں کہیں پہ بھی پرائز بڑھیں گے تو اس کا نیگٹیو ایمپیکٹ آئے گا انہوں نے اس کو اپنی الیکشن کمپین بنانے کے لیے انہوں نے قوم کے خزانے کو نقصان پہنچایا اور یہ جو بات ہو رہی ہے کشکول لے کے کہا ہے عمران خان نے اپنی کوئی شاپنگ کی ہے کوئی بہت بڑا دوسرے بھی اپنی نہیں کرتے تھے بہانہ تو ملکہ ہوتا تھا دیکھیں ہوتا تھا یہ پانچ سال جو دس سال یا پندہ سال یا بیس سال سے وہ کرزے آئے جا رہے ہیں یہ اس سرکار کے لیے ایک روپیہ بھی کرزہ اس وقت اچھے ساٹھ دن کا ہیں پینتالیس دن کا ایک روپیہ بھی نہیں ہے پچھلی گورنمنٹ ہوگا ہے کہ جو کرزے لے گئے ہیں وہ اتار رہے ہیں یہ کرزوں کے قسطے ہیں یہ کرز نہیں لیے گا یہ کرزوں کے قسطے ہیں پچھلی قسطے ہیں جو ہم دے نہیں پا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ مہشی بہران عساق ڈار صاحب آپ پورے ملک کے پوری دنیا کے مہشی ایکسپرٹ جو ہیں ان سب کو بلالیں وہ سب کہتے رہے ورلڈ بینک کی ریپورٹ کہتی رہیں وال سٹریٹ جنرل کہتا رہا تمام اداریہ کہتے رہے کہ ان کے تمام ہم آداد و شمار جھوٹے ہیں عساق ڈار جو وہ چھپ کے چلے گا اس کے بعد مفتا اسماعیل صاحب جو بین کے فیننس منسٹر تھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے بعد جانا ضروری ہے اگر نہیں جائیں گے پاکستان کولیپس ہو جائے گا ان کے کہہ رہے ہیں ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں یہ پچھلا برڈن ہے جو ہمیں بیئر کرنا پا رہا ہے یہ اسد عمر نے جو کہا بھئی اسد عمر بات یہ ہے کہ بلکل ٹھیک ہے اسد عمر صاحب نے بلکل ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کرے ہیں ہم ایف کے بعد نہ جائیں لیکن کیا راستہ کیا چھوڑا انہوں نے ہمارے پاس وہ نہیں کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اب دونوں کہہ رہے ہیں ہماری عمر یہ ہو سکتا ہے نہ جائیں اسد عمر کہہ رہے ہیں وہ وہ بجا یہ ہے کہ کیا کریں نہ جائیں تو کس سے کرزہ لیں یہ جو کرزہ پچھلا جو ہے اس کو لٹانے کے لئے کو سچی ہے تو دو سو بندے بیک لے کے تھوڑی آئیں گے کہ کرزہ پہنچانے کے لئے سر جی اب عمران خان صاحب نے خود باتیں کی تھی کنٹینر پر وہ ساری چیزیں ریکارڈ ہیں بلکل ایک فینینشل کرائیسز ایک ڈیفرنٹ چیز ہے ایڈمیسٹیٹیف کرائیسز ڈیفرنٹ چیز ہے ایڈمیسٹیٹیف کرائیسز ساٹھ دن میں پچھلے ساٹھ سال کا نہیں ہو سکتا سارا حفظر صاحبہ آپ نے حرسلان صاحب کی باتیں سنی اور واقعی میں یہ صحیح تو کہہ رہے ہیں نا ان کو تھوڑا سا ٹائم تو دینا چاہیے اور آپ کی گورنمنٹ نے جو خزانہ چھوڑا ہے وہ آپ لوگ کے سامنے یہ جب ہی تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں بلکل خالی ہم جب آئے تھے نا تو ہم نے بھی یہی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے پچھلے پانچ سال ہی کیا ہے اور خزانے کی حالت کوئی اچھی نہیں تھی دنیا میں تمام ممالک قدرے لیتے ہیں اور بڑکسمتی یہ ہے کہ آج کل ورلڈ بینکی ریپورٹ آپ نے پڑھی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جس دن نواز شریف کو ہٹایا گیا آج تمام ٹی وی چینلز پہ تھا اسی دن پاکستان کی ایکانومی جو ہے وہ انسرٹین ہیچہ شکار ہو گئے یہ قدرے یہ اوگرا یہ نیپرا یہ ساری باتیں ہمارے وقت میں بچھی دیکھیں جب آپ پوری دنیا میں یہ دھندورہ پیٹیں گے انہوں نے ہمیں دھندہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ ثابت کرنے کے لیے یہ پچھلی حکومت جو رہ گیوالیا کر دی ہے انہوں نے پاکستان کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا پوری دنیا میں جو آج دار صاحب کی باتیں کہ جنرل نے یہ بات کی موڈیز نے بات کی بلومبرگ نے بات کی انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک امرجنگ اکانومی ہے انویسمنٹ آئی لوگوں کا انٹرسٹ بڑھا آپ کے ملک میں ٹوریزم بڑھا یہ سارا کچھ کیسے ہوا کیسے ممکن ہوا یہ تو فگرز ہیں ان سے کہیں اپنے ٹوریزم ڈپارٹمنٹ سے پوچھ لیں جی سارا عفظم صاحبہ جو تھا سی پیک ہوا نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بجائے ہمیں رونے دھونے کے یہ اپنی لائے عمل بتائیں یہ گورنٹ ان ویٹنگ تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ آئیے میں اس میں جائے بغیر ان کا گزارہ نہیں ہونا امران خان کو کیا کہنے کی ضرورت تھی کہ میں پاکستانے کی بجائے خود کو شکر لوں گا اثر دومت صاحب پہلے دن سے پتا تھا وہ فائنانس منسٹر بنے گئے یہ ہومبا کو انہوں نے کیا ہے ہم نے دو آزار تیرہ میں جب آئے تھے تو پہلا کام ہمیں پتا تھا کہ ہم نے بجلی پوری کرنی ہے ہم نے روڈ انسٹرکٹر بنانا ہے اور ہم نے وہ کیا لیکن کسی کو برا کہنے سے آپ اچھے نہیں ہو جاتے ہم نے بیڑا غرد کیا اس ملکہ ہم چور تھے ہم ڈکو تھے ہم نے دیوالیا کر دیا آپ بتائیں نا ورس سے ورس سیچویشن کا بھی حل تو ہوتا ہے بیٹر بیٹر واقعی میں ورس سے ورس سیچویشن کا بھی حل تو ہوتا ہے میڈم آپ ہمارے سات رہے سات رہے بھی ٹائم ہوئے بریک کے بعد ارسلان صاحب سے ضرور اس کا جواب لیں گے ناظرین سا سگر رہ جاؤ ملکم بیک ناظرین میڈم آپ دونوں سے یہ سوالیں آپ نے سارا میڈم کی باتیں تو سن لی واقعی میں اگر آپ لوگ کو جب آنا تھا حکومت میں آپ لوگ کو پتا بھی تھا ساری عوام بھی آپ کے ساتھ تھی بری سے بری حالت سے بھی انسان نپٹ سکتا ہے اگر آپ کا ہم ورک صحیح ہو تو آپ لوگوں نے کوئی ہم ورک نہیں کیا تھا نہیں دیکھیں ہم ورک جو ہے وہ بلکل کیا ہوا تھا صدمر صاحب لگے ہوئے تھے ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بلکل دنیا ختم ہو چکی اور کوئی ہمارے پاس حل ہی نہیں ہے حل ہے بلکل حل اس کو پر کام جاری ہے اور آئی ایم ایف کی جو بات ہے کہ خان صاحب کا جو بیان جاری بار بار ٹی وی جس کے لئے بات یہ اس کیمپین کے دوران کے نہیں وہ پہلے کا ہے اس وقت کرائیسز یہ ابھی بنا یہ پچھلے ڈیڑھ سال میں کرائیسز اور بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا جس کی وجہ سے آج ہی سیچویشن میں ہمیں اگر سیاست چمکانی ہے تمام پارٹیز کو تو اس طرح کے بیانات کو آپ اچھالتے رہے بات کرتے رہے نہیں لوگ بھی پریشان ہو گئے لوگ تو پریشان ہوں گے جائیں لوگوں سے پوچھیں مہنگائی سے پریشان ہے رکشاہ ڈرائیور بیچاری سنسائیڈ کر رہے ہیں ایک سو ستر کے چالان پہ خودکشی کر رہے ہیں مطلب گروبت اتنی ہو گئی ہے نا آپ ریلیٹ کر سکتی ہیں آپ چاہیں لیکن بات یہ گروبت بڑھڑ ہے آپ کو تو حکومت بھی نہیں ہے نا آپ لوگوں کو نیا پاکستان دینا تھا آپ سے ہم لوگوں کو سب کو امید دیں تھی تو ہم تو پوچھیں گے آپ لوگوں سے اس میں ٹائم لگے گا نا یہ تو نہیں ہو سکتا نا آپ دیکھیں ایکونمک جو کرائیسز ہوتے ہیں وہ آئس لینڈ میں بھی آیا پھر آپ کا گریس میں بھی آیا باقی دنیا میں تمام جگہ آیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ شفل ہوتی ہے تو فوراں سے وہ تبدیل ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے ٹائم لگتا ہے ہر چیز کو آپ یہاں پہ بات کریں کہ نوکریاں کیوں نہیں ملی جو گھر کہاں چلے گئے مطلب یہ اس طرح کی باتیں کہ نون سیرس اگر آپ کو واقعی میں صحیح سنجیدہ بات کرنی ہے تو اس میں ٹائم لگتا ہے ان چیزوں کو صدارنے میں سلوشنز موجود ہیں کہ آپ لوگوں کو عوام نے پسند کر کے سلیک کیا ہے ہم یہ کام کریں ہم مہنگائی نہ کریں اور ہم جو ہے وہ جیسے پچھلے چھ مہینے پہلے اگرہ کی جو بات تھی اس کو آپ اگنور کرنا چاہے آپ اگنور کر دیں لیکن آپ اگنور نہیں کر سکتے اس سٹیچ میں کہ آپ نہیں روک سکتے آپ کو چیزیں جو بڑھانی ہیں ایم ایف پہلے سے کہہ رہا تھا کہ آپ اس کو 145 پہ لے کے جایں وہ رہا تھا اور یاد ہے مجھے دوزار تیرہ میں آئیم ایفی ساتھ دے رہا تھا ان کا نہیں نہیں آئیم ایف ساتھ نہیں دے رہا تھا آئیم ایف کہہ رہا تھا کہ آپ آرٹیفیشل یہ جو سٹیٹسٹکس نہ دکھائیں آپ سچی میں دکھائیں کہ ریپیو کی ویلیو کیا ہے یہ ریپیو کی ویلیو جو ڈی ویلیویٹ کر کے دکھا رہے تھے ڈالر کو اس میں ساگڈہر کی آپ کو سپیچ یاد کر رہا ہوں دوزار تیرہ میں جب وہ منسٹر بنے تھے فینینس منسٹر بنے تھے زرداری صاحب کی حکومت میں گلانی صاحب کی حکومت میں انہوں نے بھی آکے اسمبلی کے فلور پر ایک ایسی سپیچ کر دی تھی کہ وہ فوراں سے سٹوک ایکسٹینج بھی کولیپس ہو گئی تھی باقی آپ کا جو روپیہ وہ بھی گر گیا تھا انہوں نے آکے پچھلی حکومت کی تمام تر چیزیں سامنے رکھ دی تھی دیکھیں آپ کو سچ بولنا پڑتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ جھوٹ پہ جھوٹ بناتے رہیں جھوٹوں کا پہاڑ بناتے رہیں اور قوم سے جھوٹ بولیں پوری دنیا سے جھوٹ بولیں یہی وجہ ہے کہ پہلے کے لوگوں کے ایسے جھوٹے بیانات کیوں یعنی سے آج کوئی آپ پہ اعتبار نہیں کر رہا اور یہ جو بات میری بہن نے کی کہ آپ کا جو ہے آپ نے نواز شریف کو گرانے کے چکر میں ملک کو بدنام کر لیا ہم نے تو پنامہ نہیں چھاپا تھا پوری دنیا کو پتا چل گیا تھا کس کے کیا آکاؤنٹس ہیں تو پوری دنیا بڑے بڑی تصویروں کے ساتھ جو ہے امریکہ میں برتیانیاں میں تمام سی این این بی بی سی تب سب کے اوپر جو ہے مریم بی بی کی نواز شاہ آپ کے تصویریں آ رہی تھیں یہ ہم نے نہیں کیا تھا اور باہر سے جن کے اوپر بھی الزامات ہوئے وہ خود ہی استیفہ ان لوگوں نے دے دیا میڈم واقعی میں پی ٹی آئی گورنمنٹ ہانے ہانے آئی ہے اسٹیبل تھی آئے یہ بھی تھی سکے تو تا زہرہ تا ہورٹ لیڈرشپ آئے تا ہورٹ تجربوں بھی آئے تا چوتھ آتا پی ٹی آئی ہورٹ نا ہے انہوں نے سیاسی مانوں بھی کونن کے تا یہ نا ہے تا سلاہ مشوری سا پانچے حکومت اگتے ودھا ہے پی ٹی آئی تا بینوں ساتھ یا تا ہانے سوچے چھلیو آئے نو لیگ آئے پی پی ٹی آئی جی دال نگرن دی تا ہتو بجند ہو اسو حکومت جو ساتھ تنی لی بوا جنی حکومت بھی قدم ودھائیں دی اساں اپوزیشن میں آئے ہوں اساں اپوزیشن جو کردار ادا کرنے سے آئیں گرڈی کرنے سے نواز لیگ بھی اپوزیشن میں آ آئیں شہباز شریف جے کو آئے اپوزیشن لیڈر آئے آئیں شہباز شریف کے جیل میں ودھووے ہوا اسو یہاں جے کا تاریخ تا ہن دو رہا ہے اساں کے پرواہ ہی کانے آسف زرداری جیلن میں بھی پہ آئے ہیں سب کچھ تھے وہاں آسان کے پرواہ کانے کا کیسن جی آسف زرداری صاحب تھے نیب جو کوئی بھی کیس کو نے سب کیس ختم تھی بھی آئیں نیب جو اگر کیس آئے تو مدھائیں نیب جو کوئی بھی کیس کو نے باقی یہ ہوا ہے تہاں کیس حلن تھا تہاں پاکستان کے اکنومیکلی تباہ تھا گئے تہاں ونجو تھا تباہی جے پاسے لے تہاں بار بار جو پاکستان کے پاکستان جو نالو جیے تہاں جی تہاں سائرہ نالو سائرہ تہاں انہیں گال کہی تہاں بار بار تہاں پان وٹ بودھائیں دو تہاں کچھ بھی کونے کو اساں کرزی آئے ہوں واقعی کرزی تا آئے ہوں اساں کرز میں مدل آئے ہوں اساں کے تہاں وٹ جی کے ہائی فائی مانو ہویا تہاں پہ چھو تہاں تہاں پاکستان جی اکنومی کے مضبوط کندہ سے تہاں بھی کترو ہنڈرین ڈیز میں تہاں گٹا سارا سارا میڈم آپ نے عرسلان صاحب کی باتیں سنی عرسلان صاحب کی یہ باتیں بھی سہی ہے چلے ان کو ابھی تہاں تھوڑا سا ہوا ان کو تہاں دینا چاہیے اور آپ کی گورنمنٹ نے خزانے خالی کیا پی پی والوں نے بھی خزانے خالی کیے تھے اب ان کا جو حالیں آپ لوگوں کو کیا نظر آ رہا ہے کیا آپ ان کو گورنمنٹ کو رہنے دیں گے یا جو باتیں ہو رہی ہیں کہ نہیں اب نون لیگ اور پی پی مل کر اس گورنمنٹ کو ہلا سکتی ہے تیکھیں میں عرسلان صاحب کی بات کا صرف اتنا جواب دوں گی کہ انہوں نے خود کہا کہ ڈار صاحب منسٹر تھے اور انہوں نے پرانی حکومت کی ساری باتیں کیے اور سٹاک ایکسچینج کر گیا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی سٹاک ایکسچینج کیوں گیا اسی انہی حیثتوں کی وجہ سے کیوں آپ کا ڈالر اتنا بڑا ہم نے دیکھیں ہم نے کوئی اندریسنیبل طریقے سے کسی چیز کو نہیں رکا مارکٹ فورسز کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اور جہاں تک ہر چیز میں پینامہ ان سے کہیں پینامہ سے نکل آئیں پینامہ کا جو ہونا تھا ہو گیا پوری دنیا میں پینامہ ہوا ہے اور پینامہ خالی نوائشریف پہ نہیں ہوا خان صاحب روز بڑھ کے مارتے ہیں کسی کو نہیں چھوڑوں گا کسی تو پینامہ میں ہی جتنے لوگ ان کے دائیں باہن بیٹھے ہیں ان کے رشتے دار انہی سے کام شروع کر دیں جہاں تک یہ بات ہے کہ ہم دیوالیا کرتے گئے ملکہ کوئی حال نہیں دیکھیں میں یہی تو عرض کر رہی ہوں کوئی حال نہیں ہے تو میں حل بتائیں مجھے ان سے یہ پوچھ کے بتائیں کہ ان دنوں میں اور یہ جو ٹائم بھی یہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کہا انہوں نے کہا تھا ہم سو دن میں یہ کریں گے ان کے لوگوں نے کہا تھا کہ جس دن خان صاحب آئیں گے جی جس دن وہ آئیں گے اسے ادلے دین اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی ہم نے یہ نہیں کہا تھا جیسے تیسے بھی جنہوں نے ان کو مندیٹ دیا اور جنہوں نے ان کو حکومت دیا وہ پانچ سال کے لیے دیا ہے سو دن انہوں نے اپنے لیے مقرر کیے دوسری چیز آخر میں میں ایک اور بات عرض کروں گی کہ دیکھیں کوئی ایک چیز مجھے یہ بتا دیں کہ ان سو دنوں میں یا اٹھاس ساٹھ دنوں میں کوئی ایک پالیسی سب سے بڑا جو علمی ہے وہ پتہ کیا ہے آپ کسی بھی بندے سے بات کریں بروکٹرسی کا میں نام نہیں گئی اس کے آگے نیازی صاحب گشمن ہوئے ہیں آپ کسی مزدور سے لے کے کسی بزنسمن تک کسی آنپر سے لے کے وائس چانسلر تک آپ کسی بندے سے سوال کریں وہ ایک ہی جواب دیں گے جی حکومت ہے ہی نہیں سو اصل مسئلہ جو میرا خیلے اپوزیشن بھی فکر مند ہے اور جس کے طرف زردانی صاحب نے اشارہ کیا دیکھیں ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے کوئی گورنمنٹ اتنی جلدی ڈس کریڈٹ ہوئی ہے اور اس کی دو بجوات ہیں ایک یہ کہ انہوں نے پوری قوم کے ساتھ یہ جھوٹ بولا کہ ہم چاند تارے توڑ کے رہیں گے اور دوسرا ان کی لوس ٹاک دن کو کوئی دیکھیں جب ایک کوئی ورکر بات کرتا ہے قوام شہری بات کرتا ہے وہ اور ہوتی ہے جب ملک کا وزیری آزم کرے آپ کے منسٹر فیڈرل منسٹر جیسی باتیں کریں یہ ایک جگہ بیٹھتے بھی نہیں یہ کوئی ان کی آفت میں وہ تنقید بہت ہو چکی ہے بہت ہو چکی ہے امران خان صاحب پہ اور ابھی شاید ان میں تھوڑا سا وہ اتدال نظر آ رہا ہے وہ تنقید ہو چکی ہے اللہ کرے گی ہے دیکھیں ہماری تو دعا ہے دیکھیں ایک کومن سینس کی بات ہے کہ اپوزیشن حکومت تب ہی ہے نا کہ ملک ہیں اللہ کرے کہ یہ بہتر کام کریں اور پاکستان کے لیے بہتری آئے اوکی دیکھ لیں ارسلان صاحب پھر بھی آپ کے لیے باتیں تو اچھی ہو رہی ہیں کہ آپ ملک کے لیے کام کریں کوئی اچھا ہی آ جائے پر نظر نہیں آرہی نا مہنگائی ہر چیز پر بڑھتی جا رہی ہے مہنگائی کا ٹکل ڈاون افیکٹ تو آتا ہے کوئی بھی اینرڈجی کے کوئی بھی دو سورسے ہیں کیس ہے بجلی ہے ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز کا ریٹ بڑھے گا تو اس کا ٹکل ڈاون افیکٹ ہر چیز پر آئے گا ہر چیز پر آئے گا کیونکہ ٹریویل کاؤس بڑھ جاتی ہے ٹرانسپوریشن بڑھ جاتی ہے ہر چیز پر آئے گا پروڈکشن کاؤس بڑھ جاتی ہے تو یہ آئے گا تو یہ کب تک مہنگائی رہے گی کچھ اندازہ ہے آپ لوگ کچھ تو بتائیں ہمیں دیکھیں اس میں تھوڑا آسرا تو دیں جیسے آپ کنٹینر پر دیتے تھے لوگوں کو اب تو لوگ پریشان ہو گئے بیچارے ایسا کوئی میجرمنٹ ڈول تو نہیں ہے کہ آپ کوئی ٹائم لیمنٹ بتا دیں اس میں ٹائم لگے گا میں سمجھتا ہوں جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس معاملے کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سے ڈیڑھ سال کم از کم اس کو اس کو سٹیبلائز کرنے میں لگے گا یہ کم ہونے کی سب سے پہلا اس وقت جو چیلنج ہے یہ کہ سٹیبل ہو جائے سٹیبل ہو جائے اس کے بعد دو سال دینے چاہیے جانا کھپن دینے ہم نے شروع کردیا کوئی ٹائم نہیں دیں گے کوئی ٹائم نہیں دیں گے کوئی ٹائم نہیں دیں گے کوئی ٹائم نہیں ملند پی پی طرف آ چی بھائے نون لیگ بھی تیار آئے ناظرین ساں جو شو ہوئے انشاءاللہ زندگی سہت نہیں وریتا سا ملاقات ہیں دی مکنین دا اجازت اللہ حافظ نئیم